بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ فجر کی ڈائیری پہ انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا کہ اگلی کلاس اس کی جامع کروائیں کتابوں کی ایک تو ہم نے وہ بھی پوچھنا ہے باقی اس کی جا کے وہاں پر پوزیشن چیک کریں گے کہ وہ کس طرح جا رہی ہے پڑھائی اس کی کیسی جا رہی ہے کیونکہ میں بھی پڑھاتی ہوں لیکن وہاں پر بھی چیک کرنا چاہیے اور ویسے بھی وہ تیچر بولتے ہیں کہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ آپ ضرور چکر لگایا کریں تو تارک صاحب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے لیکن یہ نہیں جاتے ہیں تو پھر میں آج خود جاؤں گی جا کے تیچر سے بات کروں گی اور اس کی ساری جو بھی کنڈیشن ہوگی صورتحال وہ اس سے پوچھیں گے تو باقی اور بھی ایک دو جگہ پہ جانا ہے تو آج جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ جائے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری چھوٹی سی فیاملی کا حصہ بنیں تو ابھی ہماری چھوٹی یہ والی فیاملی ہے لیکن ویسے تو ماشاء اللہ بہت بڑی ہماری فیاملی ہو چکی ہے تو آپ بھی ہماری فیاملی کا حصہ بنیں اور محمد صبحان کو میں نے تیار کیا ہے سرما وغیرہ ڈالا ہے اور یہ پھر دیکھو سارے کپڑے مٹی مٹی کر دیں ابھی جانا نہیں آپ نے چلے چلے آج تو کپڑے میں نے ان کے صوبہ ہی دھو کے ڈال دی ہیں دھوپ نکل ہوئی اور آج موسم جو ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ کھڑک دھوپ ہوگی آج بلکل دل نہیں کہہ رہا دھوپ پہ کھڑی ہونے کھڑا اس لئے دل کا رہے بس چھاؤں پہ چھاؤں پہ چھاؤں پہ چھاؤں پہ ہی انٹرویو پہ دیں بھی چھاؤں پہ چھاؤں پہ رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد موسم بہار شروع ہوگا تو پھر ہر طرف بہاریں ہی بھاریں ہوں گی ہمارا یہ جو ہے ایک تو ہم نے اس کا بھی پتہ کرنے اس جو ہمارا یہ ہے اس میں ہم نے نئی گراس لگانی ہے اپنے لان میں تو وہ بھی لگائیں گے تو یہ میری جرسی جو ہے نا یہ خوشک ہوگی ہے کل میں نے دھوئی تھی تو خوشک نہیں ہوئی تھی ابھی خوشک ہوگی اس کو اتار کے رکھ دیتے پہنے کی ضرورت نہیں یہ کیونکہ اتنی سردی نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہ میری چھ سال پرانی چھ سات سال یہ میری شادی کی جرسی ہے شادی کی جرسی ہے اور ساتھ میں شادی کی یہ والی شال جو میں نے پہنی ہوئی ہے تو چھ سات سالوں میں میں نے کوئی اور شال جرسی نہیں لی ابھی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تارک صاحب سن لیں اور چلو ابھی تو سردیاں جا رہی ہیں اور نیکس سردیوں میں زندہ رہی تو مجھے لے کر دیں گے نہیں اس کو راکھ دیتے اندر خوشک ہوگئی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنے سارا کمرہ بغیرہ سمیٹھ کے رکھا ہے تو ابھی ہم کہتے ہیں جی دروازہ بند اللہ کے بندے نہیں کرو ایسے ساری اگرالا موت لائی جانتا ہے اینا ریسان اللہ ریسان اللہ جی آتھ ٹھیک ہے نا بھی اس کا پیٹرول تو نہیں لگے گا بغیر پیٹرول کی گاڑی چلا رہا ہے میرا بیٹا اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے چل 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 با سکتے ہیں یہ رہی جانتی پہی تیاری کاراتے ہیں تو آج بھے تیار ہو گیا ہم دونوں بہنے جو ننے نکل رہی ہیں گھر سے تو گھر جو انا وہ ہم ہوا لے گھر ہم نے ہوا لے گھر ہم نے ہوا لے کر دی آپی کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ادھر ہی ہے تو ابھی ہم لوگ جو ننے نکلتے ہیں میرے خیال دوچھا ہمیں ختم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کا شاپر اتار دیں گے ابھی جانور میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑی تھوڑی دھوپ لگتی ہے تو بہت جالے ہم یہ حوالہ جو سارا قبار آپ کو نظر آتے آپ بولتے بھی ہیں ایک سر تو اس کو ختم کر کے یہاں پہ بہت ساتھ سترا سا اپنے جانوروں کے لئے رہنے کی جگہ بنائیں گے جیسے ہم نے اپنے پیاری سی بنائی ہے ایسے ہی تو پھر ہال جو ہے نا ان کو بھی دوپ لگ رہی ہے یہ چھوٹی میں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں نیچے چھاؤں میں چھاؤں میں بیٹھی ہیں آج ہیں تو تارک صاحب نے تھوڑی سی جو ہے نا دیر کر دی ہے ہاں جی ہاں بابا آ رہا ہے ادھر بابا آ رہا ہے انہوں نے اصل میں ہیلمٹ وغیرہ کسنا تھا نا اس لئے بابی جی ہم لوگ جو ہے نا نکل چکے ہیں گھر سے ماشاءاللہ یہ سرسوں کے ہمارے لہراتے ہوئے کھیت تو کماد یہ جلد ہی خاتم ہو جائیں گے تو ابھی جی سب سے پہلے ہم لوگ جانا جا رہے ہیں سٹی میں پیر محل میں یہاں پر جانا شور بہت زیادہ ہے لیکن یہ والا ویو بہت پیارا تھا اس لئے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی جی فائنلی ہم لوگ اپنے تحصیل اور بڑے سٹی پیر محل میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں فجر کے سکول آئے ہیں تو وہاں پر اس کی ٹیچر سے بات کی ہے اس کی فیس جمع کروای ہے اور ابھی چھوٹی میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ جو ہے نا رہتے تھے تو میں نے کہا چولو ابھی ہم لوگ جو ہے نا سیٹی ہو آتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ایک بہت ہی ضروری کام تھا کام تھا جی کہ ہم نے کالین جو ہے نا یہ لنڈا لگا ہوا کہ ہم نے کالین کا کچھ دن پہلے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا تو آج ہم نے اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ آئی ہے کہ نہیں کیونکہ ایک ہفتہ جو ہے وہ گزر چکا ہے تو جو ہم نے آرڈر دیا دیا اس دن میں نے کچھ شورٹس بنائے تھے کالین کیسی ہم نے پساند کیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل کر دیں آٹے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر لوگ جو ہے نا آٹا لے رہے ہیں کیونکہ آٹے کی کافی زیادہ شورٹیج ہے اس لیے آٹا نہیں مل رہا پھر سارا سارا دن لوگ ایسے باہر جو ہے نا کھڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے جا کے جو ہے آٹا ملتا ہے تو میں کالین کی بات کر رہی تھی وہ شورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے جب ہم نے کالین پساند کیا تھا باقی آج ہم پتہ کریں گے کہ وہ آئی ہے یا نہیں ابھی جی یہ ہے ہمارے سیٹی کا بازار یہاں پہ کافی سارے ہکے لگے ہوئے ہیں یہ ہکوں کا بازار ہے ابھی جہنا آج میں آپ سے اپنے سیٹی کے جو بین بازار ہے نا وہ دکھاؤں گی کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ ہمیں دکھائیں تو اس سائیڈ پہ جو نا جوتوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارت پیر میل سٹی کے بازار ہے جہاں پر کپڑے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ آگے میں رونکے لگے ہوئے ہیں اس سر پہ چاہ کریں ماشواللہ سے بہت ہی پیاری پیاری سی چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں سارے چیزیں جو ہے نا بزائن کی ہوئی یہ کپڑے سب کچھ آج میں نے جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کہہیے ہمارت پیر میل سٹی کے بازار ہے جہاں پر کپڑے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم نے تو کوئی شاپنگ کی ہی نہیں ہے بس دکھایا ہی ہے آج بس دکھانے کا ہی کام کرنا ہے میری خیال ہے نا تو ابھی جی الحمدلیلہ ہم لوگ جو ہے شاپ پہ آئے تو کافی جگہوں پہ پتہ کرنے کے بعد گم گم آکے وہ ہی ہم لوگ بعد میں اپنے سٹی میں ہی آئے کیونکہ ہم نے لاہور سے پتہ کروایا اور ملتان سے بھی پتہ کروایا ایک دو جگہ اور ہیں وہاں سے بھی پتہ کروایا فیصلہ باد سے میں تو ہمارا فیصلہ باد سٹی وہاں سے بھی پتہ کروایا تو سارے ریٹ چیک کرنے کے بعد ابھی پھر ہم لوگ آ چکے ہیں فائنلی کیونکہ پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا پھر ہم نے کہا ہو سکتا ہے بڑے سٹی میں کچھ کام ہو تو یہ جو کمپنی ہے علمپیا کی اس کے ریٹ ہر جگہ پر ایک ہی ہے تو فائنل ابھی ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں جی مسجد کی کارپٹ دیکھنے کے لیے جو مسلح یا جہانی ماز بھی کہتے ہیں کالین ہم لوگ لینا چاہ رہے تھے تو آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں پہلے ہم لوگ پہلے ویزر کر کے گئے تھے سارا کچھ دیکھے گئے تھے پھر جب ہمیں چیز پساند آئی ہے ہر طرف ہم نے دیکھنے کے بعد پھر ہمیں یہ والی چیز جو ہے اچھی لگی ہے تو آج الحمدلیلہ ہم لوگ لیں گے یہاں سے جو ہے مسجد کے لیے کالین تو پھر ہماری مسجد کا جو سمجھ لے فرش اندر والا کام جانا وہ تقریباً مکمل ہو جائے گا باقی ابھی بھائی آ رہے ہیں وہ نکالتے ہیں کیا ریٹ ہوگا کیا ہوگا وہ سب جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں جی فوم ہم لوگ اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو میری یہ خواہش تھی کہ فوم نیچی ہو تاکہ جب وہ نماز پڑھیں تو ایسے سخون ہو اور آپ کو پتہ ہے جو گاؤں کے بیچاری بزرگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی بڑے وہ کیا ہوتے ہیں نا مٹھے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اس لیے میں چاہ رہی تھی سارے کیا ہے وہ سارے زندگی میں کام کر 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 کے کھیتی باڑی کر کر کے تو ایسے ہوئے ہوتے ہیں چلنج باقی باتیں زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ابھی فائنلی ہم نے یہ والا سلیکٹ کر لیا ہے اور فوم ہاں جی ہاں جی فوم جو ہے اس وہ بھی یہی سے مل جائے گی نا فوم یہی سے مل جائے گی ابھی وہ بھائی صاحب آتے ہیں جو مین مالک ہیں ویسے یہاں پر انہوں نے لڑکے رکھ ہوئے تھے تو ان سے بات ہوئی ہے لیکن جیسے وہ آتے ہیں تو پھر ہم بقاعدہ جو ہے نا اس کو لیں گے آج انشاءاللہ لے کر جائیں گی نا تاریخ صاحب جو بھی ریٹ ہوگا جی ہاں جی میں نے کہا آج ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہم سارے کام جائیں ان کو کمپلیٹ مکمل کر کے جائیں الحمدللہ جو ہمارا کارپٹ ہے وہ سلیکٹ بھی ہو گیا اور پیمنٹ بھی ابھی ہوئی نہیں ابھی دے رہے ہیں پیمیشیں ہو رہی ہیں اس کی اور یہ ہمیں ملا ہے ایک ہفتے کٹ آئیں ایک ہفتے کے بعد آج ہم اس کی ساری پیمنٹ کر کے جائیں گے اور ایک ہفتے کے بعد ہمیں اس ڈیزائن میں جو ہے ہماری مسجد کا مکمل کارپٹ وہ مل جائے گا اس سیڈ پہ محمد سبحان بیگم صاحبہ جو ہے وہ وہاں پہ دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر ہماری یہ فوم کے پیمش ہو رہی تھی میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہ سیمپل ڈیزائن میں ہم نے پسند کہ سبحان نیچے اترو نیچے اترو تو ابھی جی الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ والی جو کارپٹ ہے جو مسجد میں ڈالنی ہے یہ فائنل کر لی ہے اور تارک صاحب جو ہیں وہ صبح سے لگے ہوئے ہیں اس کا ریٹ جو ہے اس کو فائنل کرنے میں کیونکہ جو ہے ابھی وہ محمد سبحان کے کام چاہ کر لے شو سمیت ہی اوپر جا رہا ہے جوتے پہن کے تو یعنی کہ کافی وہ جگڑ جگڑ کے کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے مسجد کا کر کے ورنہ نہیں کر رہے تھے تو ابھی آج کل پھر کیا ہے وہ کل کا ریٹ اور بتا رہے ہیں اور آج کا ریٹ اور ہے اس کے کام چاہ کر لیں یہ اپنی کلٹی میں چاہتا ہے وہ اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا میں نے جب دیکھا پہلے تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اب جب سے انہوں نے کھولا ہے تو ابھی بڑا پیار ہے یہ بڑا تانکیتی کھلوتا ہے کتنی ٹائم اور لگ سی پیسے دینے ہیں ایک ہمتے کا ٹائم ماذا ہے ایک ہمتے کے بعد ان چھے ایک ہمتے کے بعد ان چھے لیا کھنے کے ایک ہمتے کے بعد ان چھے لیا کھنے کے لے باقی مقوائیں کے فارفوم ہمارا بلتان سے آنا ہے وہ در ادر ہی آجائے گا یہاں سے مقوائیں گے یہ ایک ہی رول ہے اس میں تین صفے ہیں کیا ہے؟ پوشنیدر اس میں تین صفے ہیں اس میں تین صفے ہیں ان کے پاس بس یہ ایک ہی پڑا تھا ابھی انہوں نے بولا ہے کہ ہم باقی کا منگوائیں ہمیں نو صفے چاہیے نو صفے چاہیے اور یہ ایک رول ہے دو اور آئیں گے پھر پورا ہو گئے نا چلے ٹھیک ہو گئے ابھی تو یہ جو ہے نا سبحان چیک کر رہے ہیں سبحان چیک نہیں صبح سے تنگ بھی کر رہا ہم اس بچے کو بلا رہے ہیں بچے ادھر سے آ رہے ہیں سکول سے کہتا ہے ادھر آج 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 کھڑے چلو ابھی جانے نہیں ہے لے کر جانے تو ابھی جی الحمدلیلہ ہمارا یہ والا جو کام ہے ہیت مکمل ہو گیا ابھی اس کا ہم نے سمجھ لیا جو آرڈر ہوتا ہے وہ دے دیا پیسے ہم نے پیمنٹ کر دیا ابھی بس تین چار دن میں ہمارا جو ملتان سے آنا ہے باقی کا جو کارپٹ ہے وہ آئے گا اور پھر ہم اس کو لے کر جائیں گے تو آج قسم سے میری اتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ تاریخ صاحب کی ہمت ہے جو باہر جاتے ہیں اور کام سارا کرتے ہیں میں تو بس گھر میں ہی رہتی ہوں تو آج میں ان کے ساتھ آئی ہوں تو میرا سر جو پھٹ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کافی بیس کی ہے یہاں پر اتنی دیر لگا دیا ہے اور فجر کو بھی سکول سے کافی لیٹ ہوگی کیونکہ دو بجے کا قائم ہو گیا ایک بج کے بیتالیس منٹ ہو گیا تو ایک بج اس کو چھٹی ہوتی ہے چلے صحیح ہو گیا چلے صحیح ہو گیا چلے صحیح ہو گیا ابھی جو ہے آپ ہی لوگ اس کو اٹھا لیں گے اور ویسے بھی تاریخ صاحب بول ہے بھوک بڑی لگی ہے بھوک تو لگنی ہے کیونکہ ہمیں صبح بھی جو ناشتہ ہے وہ سمجھل نہ ہونے کے برابر ہی کیا تھا ناشتہ آپ کو بتائیں ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں ابھی آپ کے کھانے کا پلان ہوگا تب ہی آپ بول رہے ہیں کہ وہ کر لیں مجھے بھی چکر آ رہے ہیں آج میں نے چائے نہیں پی پتی ختم ہو گئی تھی بیسے میں نے پہلے ایسا کام کبھی نہیں کیا لیکن تاریخ صاحب نے یہ مجھے دیا سرپرائز کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ دار تھی صبح کی سردی لگ گئی تھی جی امی تو نہ پی بچہ میں انہوں پی مانتے ہیں میرے سر میں بہت دار تھی انہوں نے بس بولا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ دار دیا تو انہوں نے ساتھ میں چائے مگوا لی بہت شکریہ ان کا اللہ ایسے شہر صاحب کو دے جو بندے کا خیار رکھنے والے ہیں تو ابھی جی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ٹوپیاں لینے کے لیے تاریخ صاحب کے پاس نہیں تھی ٹوپی وہ پساند کر رہے ہیں دکھائیں یہ ادھر میرے طرف دیکھیں صحیح ہے سبان بول رہا ہے یہ کون ہے کہہ رہے ہیں آپی ہے یہ کون ہے آپی سبان جی یہاں پہ لگ رہا ہے تو ابھی جی ہم لوگ آئے تھے سیٹی تو سیٹی سے جو اہم ہمارا کام تھا وہ تھا باجی پتھانی کے پاس آنا کیونکہ باجی پتھانی جو ہے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی تھی یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں تو آج ان کا سوا مہینہ کا ختم تھا تو اللہ پاک کو ان کے لیے جو ہے آسانیہ کرے آخرت میں ان کے درجات جو ہے وہ بلند کریں اور آج ختم تھا تو اس لیے ہم باجی پتھانی کے پاس آئے تھے اور سمجھ لیں ہم بہن بھائی بھی ہیں اور مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تو باجی لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے تھے ابھی ہم لوگ بس اجازت لینے والے تھے باجی پتھانی سے تو ہم نکال چلو یہ آپ سے شیر کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کا ہماری فیملی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو یہ ساری چیز آپ سے شیر کرنے چاہیے تو ابھی ہم نکالتے ہیں باجی باقی اللہ پاک آپ کو صبر دے تو سمجھ لیں جانا تو سب نہیں ہے ایک دن کسی نے پہلے چلے جانا ہے اور کسی نے بعد بس جو ہم باقی رہتے ہیں ہم ان کے لئے دعا مقفرت کرتے رہے ہیں تو ابھی جی باجی پتھانی کے گھر سے واپسی کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ایک شاپ پہ اور محمد سبان کے کام چیک کر لیں وہ ان کی ساری چیزیں ادھر ادھر بکھیر رہے ہیں نکالتے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے شاپنگ کر رہے ہیں نیو بیبی کی تو وہ تو سرپریز ہے ابھی گھر جا کے آپ کو بتائیں کہ فیلحال ہم یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ میں سوٹ پسند کر رہی ہوں کیونکہ آگے گرمی آ رہی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہم زیادہ گرم کپڑے نہ لیں تھنڈے والے کپڑے ہوں تو یہ کافی سارے ڈیزائن جو انہوں نے چیک کروائے ہیں تو ابھی ہم نے جو پسند کی ہے تاریخ صاحب نے وہ بولتے ہیں کہ ہم نہ یہ والا لیں گے تو یہ اس کو بھائی سائیڈ پہ کر دیں یہ والا سوپ یہ کافی ہے ایک اور بھی دے دیں پرائس دیکھ لیں کہ وہ ان کی شاپ میں چلے جائے گا اور ابھی ہم لوگ کپڑے ہم نے پسند کر لیں وہ بھائی پیک کر رہے ہیں تو یہاں سے بیبی کے لیے جو سمان ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں یہاں پر جائے بیبی کیٹی ملتے ہیں وہ پوری وہ لے لیں پکڑ محمد سبحان بول رہا ہے کہ ابھی مجھے اپنا یہ اٹھا کے دے دیں ٹھیک ہے کھیلو ابھی ہم نے شاپنگ دیا وہ کر لیا ہے ابھی اس کا بل بنواتے ہیں بھائی 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 وہ بچے کو لیں ادھر لاؤ آج 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 ابھی جی صبح کا ٹائم ہے اور محمد سبحان جا وہ کھیل رہا ہے اور یہ کیا ان کو بولتے ہیں ٹٹی اور ہم نے بولتے ہیں یہ اتنا زیادہ بول رہے ہیں صبح صبح شور مچا رہی ہیں تو رات کو ہمیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اس لئے ہم ویڈیو اس کا اینڈ بھی نہیں کر سکے تھے اور آپ کو بتا بھی نہیں سکے تھے کہ ہم لوگ ان نے کیا کیا شاپنگ کی کیونکہ آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ لوگ پھر ایسے پریشان ہوئے ہوں گے انہوں نے شاپنگ کیا ہمیں بتایا نہیں دکھایا نہیں کیونکہ وہاں پر تو رشت ہے کیا ہے وہ کب آنے کچھ بھی نہیں کہتا تو ہم نے بیبی کی شاپنگ کی تھی تو وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کچھ زیادہ نہیں لیا بس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے لیا ایک تو ہم نے یہ لیا ہے بیبی کیٹ جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لوشن پاودر ہوتا ہے ساتھ میں شیمپو اور سابون ہوتا ہے جو بھئی بچوں کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک عدد سوٹ یہ ہے ابھی میں اس کو کھول کے نہیں دکھاؤں گی اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے یہ بیبی کے لیے چھوٹا سا نرم سا کمبل اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ گلوز یہ بہت ہی پیارے تھے لیکن مجھے اتنے پیارے لگے کیونکہ ابھی آگے موسم تو گرمیاں آ رہی ہیں تو آگے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ساتھ میں ہم نے دو سوٹ لیا ہے پیارے پیارے سے یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے پروزر اور دوسرا یہ والا سوٹ ہے یہ تاریخ صاحب کی چوائش ہے انہوں نے ہی پساند کیئے تھے یہ سیم ہی ہے بس ان کے کلر میں فارق ہے پروزر بلکل ان کے سیم ہی ہے بس یہ سوفٹ ہیں سمجھ لیں گرمیوں کے حساب سے ہم نے لیا ہے سردیوں کے حساب سے ہم نے شاپنگ کی ہے نہیں کرو بیٹی آپ نہیں دکھا لیں ساتھ میں جائنا آپی بھی گئی تھی آپی کا ایک دوپٹا تھا اس کی جائنا نے لیس لینی تھی وہ بھی ہم نے ساتھ میں لیا ہے یہ دوپٹا ہے اس کے ساتھ یہ پھول ہے اس کے ساتھ ہم نے میچنگ کر کے کافی دیر ہو رہی تھی کیونکہ فجر کو ہم نے واپسی پہ سکول سے لینا تھا تو ٹائم جائنا وہ بہت ہی کام تھا ہمارے پاس پھر ہم نے جلدی جلدی میں یہ ساری چیزیں لی اور پھر وہاں سے بھاگائے گر تو رات کو بھی کافی لیٹ ہوگی تھا ابھی میں نے کہا صبح آپ کو دکھاتے ہیں اور آج کی جو ہمارا ویڈیو ہے اس کا یہیں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چال جائے گا کہ ہم نے یہ شاپنگ کس کے لیے کی ہے تو آپ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ نئے ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا ٹھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ